مہم میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ دعا کر رہی ہیں کس لیے کس لیے دعا کر رہی ہیں ہم تو عمران خان کو دیکھ کے زندہ ہیں ہم تو حفید علکتہ کر یہ نظر نہ آئے تو شاید ہم مر جائیں ہم اپنے لیے نکلے ہیں ہم کسی کے لیے نہیں نکلے لیکن یہ امید ہے کہ یہ ہماری آواز ہے دنیا میں کوئی ایک ملک بتا دے کہ ہم پہ چوروں ڈاکوں کو دوبارہ لاکے رات و رات ان کے پر حکومت مزاق ہے یہ قوم مزاق ہے ناظرین اس وقت ہم لیبرٹی چونک لاہور میں موجود ہیں جہاں پر عمران خان صاحب نے کال دی تھی ہے اتجاج کی اور یہاں پر میں نے خاتون کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کر رہی ہیں تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ دعا کر رہی ہیں کس لیے دعا کر رہی ہیں ہم اس کو دیکھ کے زندہ ہیں ہم تو عمران خان کو دیکھ کے زندہ ہیں ہم تو حفید علکتہ کر یہ نظر نہ آئے تو شاید ہم مر جائیں کیونکہ یہ ہماری آخری امید ہے ہمارے بچوں کو انہوں نے یرگمال بنایا ہے چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے اس قوم کے اوپر ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر عمران خان نہیں ہے تو یہ ملک پاکستان یہ مقبوضہ پاکستان کرنے ہیں یہ جیسے مقبوضہ کشمیر کا آپ نے حال دیکھا ہے نا مسلمان عورتیں ان کے بچوں ان کو جوانوں کو مار دیا ہے اور عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم ہندو کے بچے پیدا کروگی تو دعا نہ کریں تو پھر کیا کریں ہم اپنے لئے نکلے ہیں ہم کسی کے لئے نہیں نکلے لیکن یہ امید ہے کہ یہ ہماری آواز ہے خدارہ پاکستان کو مقبوضہ پاکستان بچانے بننے سے بچاؤ یہ نہ ہو یہ بھی مقبوضہ میں چلا جائے کیونکہ یہاں امریکہ اور انڈیا نے امریکہ اور انڈیا دو دوست ہیں وہ انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اب یہ جو نوجوانے ہمارے خوشیاں نہ منائیں باہر نکلو اپنے ملک کو بچاؤ اب آپ نے خود کو خود بچانا ہے فوج نے نہیں آنا فوج نے نہیں آنا کسی کو بچانے نہیں آنا میں کہتا ہوں میں شہید ہوں گی اس ملک کے لئے پہلی خاتون شہید میں بننا چاہتی ہوں ہمارے ملک پا قبضہ کیا ہے جس طرح انہوں نے اس طرح تو فوج نے بھی کبھی قبضہ نہیں کیا ہے ججز نے شب خون مارا ہے ججز راتو رات ان کو قاتل نظر نہیں آئے مارٹل جاؤں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا ہے انہوں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو میں دیکھ رہا ہوں تو اپنے بچوں کے لئے روتا ہے بندہ پیاروں کے لئے روتا تھے عمران خان کے لئے آنسو آنے کی کیا وجہ ہے یہ بچوں کے لئے آئے ہیں باہر آپ نے دیکھا نکال اس کا میجر کا کیا حال کیا انہوں نے ان گھنڈوں نے نون لی کے گھنڈوں نے میجر کا کیا حال کیا تو کیا ہمارے بچوں کو چھوڑیں گے یہ نہیں چھوڑیں گے اگر بچے بچانے ہیں تو چور مکاؤ ججز مکاؤ عمران خان نے کہا ہے کہ اب حقیقی جنگ ازادی کے ہم نے لڑنی ہے ہم تو پہلے سے ازاد حقیقی جنگ کا کیا مطلب ہے ازاد کہاں ہیں مقبوضہ پاکستان بننے جا رہا ہے یہ جیسے مقبوضہ کشمیر ہے وہ کیوں نہیں چھوٹا آج تک مقبوضہ کشمیر وہاں مسلمان عورتیں نہیں ہیں تو کل کو ہم بھی ایسے وہاں پڑھی ہوں گے تو کون بچائے گا ہمیں شہباز شریف صاحب نے پارٹیاں نہیں کر رہے تین سال میں وزیراعظم نے پیسے جمع کیے تین سال کسی کے افتاری نہیں کروای تین سال کسی کو کھانا کھاتے دیکھا ہے وزیراعظم ہاؤس میں نہیں دیکھا تو کہتے ہیں پہلے بھی نہیں کھلاتے تھے عمران خان وزیراعظم بننے سے پہلے بھی اچھی بات ہے کیوں اپنے قوم کے غریب لوگ کے پیسے کھلا کے ان کو رہے ہیں لوٹوں کو چوروں کو کھلا کے ان کو رہے ہیں ان صحافیوں کو جو تکے تکے کے دو دو تکے کے صحافی ان کو پیسے کھلا رہے ہیں یہ اب یہ دو دو تکے کے پٹواری فوج پر بھی بھاری یہ فوج پر بھاری ہیں اب اب ہم نے نکلنا ہے خود اپنے بچوں کو بچانے کیونکہ یہ دو دو تکے کے جو پٹواری تھے نا یہ فوج پر بھاری ہیں اب تو کس نے بچانا ہے پھر اس ملک کو جب نہ ججز میں آرہے ہیں نہ فوج آرہی ہے تو یہ عوام خود نکلے نوجوانوں کو تنہوں نے نشہ پر لگا دیا ہوا ہے پورے پاکستان کی قوم کو عورتیں بھی نشہ کر رہی ہیں پاکستان میں تو کون بچائے گا اس کو عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا ہے خوددار پاکستان کا آپ کو اس سے کیا مطلب سمجھاتا ہے خوددار پاکستان کا یہی ہے کہ ہم غلام بن جائے آپ کے سامنے تو کہہ رہی ہوں کہ مقبوضہ پاکستان بننے سے بچا لو جیسے مقبوضہ کشمیر بن گیا ہے تو یہ انڈیا اور امریکہ نے آکے یہاں پہ ہمارے حکومت کی ہے یہ رات و رات یہ ججز نے کہا نا ان کو سیزیلین مافیا کہا اب ان مافیا کو تھوک کے کہہ رہے ہیں اب چاٹو آپ چاٹو ہم قوم نہیں چاٹے گی ان کو یہ جو ججز نے ان کو سیزیلین مافیا کہا ہم نے نہیں کہا ان کو دون مافیا کہا ایسے سے لفظ استعمال کیے دنیا میں کوئی ایک ملک بتا دے جہاں پہ چوروں ڈاکوں کو دوبارہ لاکے رات و رات ان کے پر حکومت مزاق ہے یہ قوم مزاق ہے اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ عمران خان کے ناکد یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گورنس کی نہیں ساڑھے تین سالوں میں مہنگائی باترین ہوئی اب یہ آئے تھے نا یہ ایک پر نہیں نہیں وہ چھاندنی ہے چھاندنی دیکھئے چھاندنی آٹا چھاندی ہے نا اوپر چھاند پر آ جاتا ہے اور نیچے آٹا صاف ہو جاتا ہے یہ چھاند پر ہی ہے چھاند پر ہے وہ یہ ہے چھاندنی ہے عمران خان جب اس نے چلائی چھاندنی آٹا سارا نیچے آ گیا اگلی دفعہ عمران خان آئیں گے تو بہتر ہوگا مہنگائی بھی بہتر ہے ہاں ہم سکون سے زوتے تھے تین سالوں میں کبھی دیکھا آپ نے جب تک لگتا تھا اس نے ناثر ڈالی ہوئی ہے ان کاتلوں کو یہ کاتل ہیں آپ نے وہ دیکھیں نہیں میجر کو کیسے مارا مار مار کی اس کا برکس نکال دیا انہوں نے میجر کو اگر اس طرح کے طاقتور لوگ جو ہے وہ سبلیوں میں محفوظ رہی ہیں تو ہم باہر کہاں محفوظ ہیں آپ کو بھی لگتا ہے عالمی سازش ہو رہی ہے دور کیا ہو رہی ہے یہ آپ کو عمران خان سے سن کر لگتا ہے یا آپ نے کوئی ایسی چیز پڑھی ہے سنی ہے یہ ثبوت دیکھیں کبھی ایسے آرمی ٹیک آور کرتی تھی جیسے اس طفح نون لیگ نے فاق میں کیا ہے سہی ہے اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ عالمی سازش تھا نہ وہ صرف امریکہ سے آرنے والا تھا نہ وہ صرف پاکستانیوں سے آرنے والا تھا خاص طور پر جو خددار ہے ان سب نے مل کے اس کو ہٹایا ان سب نے مل کے اس کو بانت کے بارا ہے اور یہ بھول گئے امیران خان کو نے باندھا پوری کون کو باندھ گیا ججو نے عوام کے آگے پھینک دیا یہ ججو نے کیا ان کوٹ کو کے آگے پھینک دیا بہت شکریہ تو یہ ناظرین آپ نے باتیں سنی اور ہر بات کا لوجیکل جواب وہ دیتے ہیں یہ کتنی بات ہے درست ہے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی راہ سے ضرور اگاہ کریں فلوکلی جاتی جلال